اسلام علیکم میرا بھائیو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایس ایم ڈی دوستو آج سہی بکاری حدیث نو تین ساتھ تین آٹھ تین نو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سہی بکاری حدیث نمبر 37 نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے سہی بکاری حدیث نمبر 38 جیسا کی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ دین پسند ہے جو سیدھا اور سچا ہو اور یقیناً وہ دین اسلام ہے سچ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سکتی اکتیار کرے گا تو دین اس پر گالب آ جائے گا اور اس کی سکتی نہ چل سکے گی اس لیے اپنے عمل میں پختگی اکتیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو بیچ کی روش اپناو اور خوش ہو جاؤ کی اس طرزے عمل سے تم کو دونوں جہان کے فائدے حاصل ہوں گے اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو پانچ وقت کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو کوشٹک سہی بکاری حڈیس نمبر 49 ہے دوستوں میرے ویڈیو دیکھنے اور سنانے کے لیے دھنیواد آپ کو سمرتھن میرے لیے بہت میں نے رکھتا ہے میرے کنٹینٹ کو لائک, سبسکرائب, کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو نہ بھول نیکسٹ ہاں آنے والے اگلے ویڈیو کے لیے بنے رہیں بائے دوستوں اللہ حفیظ اللہ حفیظ